جی تو ویورز گریل ہمارا اچھا سا گرم ہے اس کی اوپر ڈراب کر دیتے اپنا چھیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں عثمان آپ دیکھ رہے ہیں دکر ایکسپرٹ آج لائے ہوں آپ کے لئے سٹیک کی ریسپی ریسٹورنٹ سیکرٹ ریسپی ہے کیا ہم ڈالتے ہیں اور کیسے بنتا ہے یہ مزے کا سٹیک مروکن سٹیک بنا رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تو ویورز ہمارے پاس ہے چھیکن چھیکن کے فلے سٹیک کٹ میں یہ ہم نے رکھ دی ہیں ساتھ میں پیاز ڈال دیتے ہیں لسن ڈال دیتے ہیں یہ آدھا ٹی سپون کے قریب ہیں دونوں چیزیں آدھی آدھی ٹی سپون اس کے اندر ہم سالٹ ایڈ کر دیتے ہیں چھوٹکی پر سالٹ ہو گیا وائٹ پیپر آئیڈ کر دی ہے ساتھ میں ریڈ چیلی ساوس اور دو ٹی سپون اس کے اندر ہم آئل شامل کر دیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو اس کے اندر سیکرٹ ہمارا جائے گا وہ ہے سیمبولک چیلی پیسٹ زبردست یہ ایڈ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس سے ہر چھوٹکی پر ہم نے بیزل شامل کر دینا ہے اور پپریکا بلکل ہلکا سایڈ ٹچ ایک اچھا کلر اور مزے کہ اس میں ایڈ ہو گا تو اس کو ہم نے کر دینا ہے میکس اچھا سا میری نیشن اچھے سے ہم نے اس کے اوپر لگا دیئے اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کو دیجئے گا میری نیشن جتنا ٹائم اس کے اوپر لگا رہے گا اتنے اچھا فلیورز کنکلے گا اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں اور اس کا سوس آپ کو بتاتے ہیں ان کیس طریقے سے بنا رہے ہیں یہ تو سوس بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے آلیو وائل شامل کر دیتے ہیں اس کے اندر پیاز اور لسن یہ ایک کانی کی چمج کے برابر ہے اس کو ہلکس ہم نے کک کر دینا ہے اور یہاں پہ اس کے اندر میں شامل کرنا جا رہا ہوں سمبولک چیلی پیسٹ خود بھی گھر میں بنا سکتے ہیں آپ یہاں اس کے اندر میں شامل کر دیتا ہوں یہاں اس کے اندر میں شامل کر دیتا ہوں آدھا ٹک سال اس کو بھی مکس کر دیتا ہوں یہاں پہ پانی مکس کر دیتا ہوں آدھا ٹک سال پانی مکس کر دیتا ہوں پانی مکس کر دیتا ہوں پانچ منٹ یہاں پہ میں اس کے اندر شامل کر دیتا ہوں آدھے کب کے قریب کریم کریم شامل کر دیتا ہوں کریم شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم فلیوریٹ کرتے ہیں چکن پاورڈر تھوڑا سا سالٹ جب دو۔ مکس کر دیتا ہوں پانی موقع کردی ہماری ساوس بلکل ریری ہو چکی ہے اس کے لئے ہلکا ساں پڑا ساہ پہنے سٹر فرائی کریں ویجیٹیبلز سٹر فرائی کرنے کے لئے ہم نے لیا ہے بٹر اس کے اندر ڈال دیتا ہوں ثوڑی ساپ پلی ویجیٹیبلز غرلک ساٹ چھٹکی پر ایڈ کر دیں گے چکن پاورڈر اور اس کو ہم نے ٹوست کرنا ہے ہماری ویجی ٹیبلز بھی ریڈی ہیں اس کو بھی نکال دیتے ہیں جی تو ویورز گرل ہمارا اچھا سا گرم ہے اس کی اوپر ڈراب کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سائز سے ہم نے تین سے چار منٹ کے لئے کوپ کر دینا ہے اور اب اس کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں اچھی سی ہماری اس کی اوپر یہ گرل کی لائنیں آ چکی ہے سوچ ویجی ٹیبلز سب چیزیں ریڈی ہو چکی ہے اور چکن اس پلیٹ کے اندر ہم نکال دیتے ہیں گرمہ گرم چکن اس کے ساتھ ہم رکھ دیں گے سبزی اور اس کے اوپر ہماری زبردست قسم کی سوس جائے گی پر ٹاپ کیو پر بسم اللہ الرحمان مزے کی ہماری مروکن چکن سٹیک ریڈی ہے سرب ہونے کے لئے جی تو ویورز بڑے مزے کی زبردست قسم کی ہماری مروکن چکن سٹیک ریڈی ہے سرب ہونے کے لئے بڑے ہی مزے کی ہے اور آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور بتانے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی